بشر بن حکم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عساق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بتلایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا انہوں نے کہا اس کا انتقال بھی ہو گیا اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ تھے ان کی بیوی ام سلیم نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے کونے میں لٹا دیا جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے ام سلیم نے کہا اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں اب بچہ اچھا ہے پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم کے پاس رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا لیکن جانے کا ارادہ کیا تو بیوی ام سلیم نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے ام سلیم کا حال بیان کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہ انسار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی انہی بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1301